موسیقی کی نات پاک کے سلسلے میں میں اردو اکیڈمی نئی دلی دلی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے گزارش کروں گا کیوں وہ تشریف لائیں اور نات پاک کے چند اشار پیش کر کے سواب حاصل کریں خواتین و حضرات السلام علیکم میرے لئے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں حضرت کیف بھوپالی کی سج سالہ تقریبات میں حاضر ہوں مجھے کیف صاحب کو ان کے قدموں میں بیٹھ کر سننے کا شرف بھی حاصل ہوا اور الحمدللہ ان کے ساتھ چند ایک مشاعرے پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا میں اپنے کو خوش نصیب سمجھتا ہوں آپ سب کو سلام کرتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نات کے چند اشار پیش کرنے کی حمد کر رہا ہوں آپ سے گزارشیں جب غزل پڑھی جائے گی تو آپ واہ واہ کریں گے نات پڑھی جائے تو سبحان اللہ اگر ہم ایک بار کہتے ہیں تو ہمارے حصے میں ستر نیکی آتی ہیں آپ اور ہم سب ان نیکیوں میں شامل ہوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے سماعت کیلے ذرا سی آواز اور بڑھ سکتی ہے ذرا سی مطلع پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے اپنی زبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے بہت شکریہ ذرا سی اور دعائیں چاہتا ہوں آپ کی ملاحظہ فرمائے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے پہلا منظر سرکار کی تشریف آوری میں کیا کہہ سکتا ہوں میری تو اوقات بھی نہیں ان کا گنہگار ہی صحیح امتی ہوں کوشش کرتا ہوں نہیں تو میری کیا اوقات جس کی شان میں خود پورا قرآن کریم اترا ہو وہ ہم جیسے لوگ کیا کہہ سکتے کوشش کرتا ہوں توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے پہلی ہوئی ہے عرش ستا فرش روشنی سبحان اللہ کہیں گے تو سواب ملے گا ملہدہ فرمائے پہلی ہوئی ہے عرش ستا فرش روشنی وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی کتنی شان سے وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی کتنی شان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے کیا کہنے یادِ قیب ہو پالی آج کا عالمی مشاعرہ جس میں سبی بخاری صاحب نے بہت خوبصورت اردو زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا فلاقی صاحب بیٹے ہیں سعودی عرب سے اور آپ سب لوگ موجود ہیں نات پاک میں شیر پیش کرتا ہوں ہزاروں لاکھوں شیر کہے گئے میراج پر ایک شیر میں پیش کرتا ہوں اگر سلیقے سے ہو گیا تو دعائیں چاہتا ہوں توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو سمات کی جگہ امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو مہمان وعدہ لے کے چلا میز بان سے امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو بہت شکریہ امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو مہمان وعدہ لے کے چلا میز بان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے ابھی میں ایک مشاعرے میں آئے تھا پچھلے دنوں تو ویجے تیواری ہمارے دوست ہیں انہوں نے ناس سے مشاعرے کا آغاز کیا تھا ویجے تیواری بھائی آپ کے حوالے سے اہلِ بوپال کی نظر کرتا ہوں میرا عقیدہ بھی یہی ہے اس لیے کہ میرے آقا رحمت اللی العالمین ہے رحمت اللی المسلمین نہیں ملاحظہ فرمائے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے ذکر حبیب رب کے تصدق میں زندگی سماعت فرمائے ذکر حبیب رب کے تصدق میں زندگی اپنی تو کٹ رہی ہے بڑے اتمنان سے اپنی تو کٹ رہی ہے بڑے اتمنان سے اپنی تو کٹ رہی ہے بڑے اتمنان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے آخری شیر میری بہن اور کیف صاحب کی جانشین پروین کیف یہاں موجود ہیں غیاس صاحب منتظمین مشاعرہ آپ سب کی نظر کرتا ہوں یہ شیر سماتھ فرمائیں توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے ہم سب ماں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک قول اللہ تعالیٰ نے شیر کی شکل میں مجھے عطا کر دیا ملاحظہ فرمائیں سرکار نے اٹھائی ہیں بے حد عذیتیں ملاحظہ فرمائیں آخری شیر سرکار نے اٹھائی ہیں بے حد عذیتیں امت اتر نہیں گئی یوں ہی ڈھلان سے سرکار نے اٹھائی ہیں بے حد عذیتیں امت اتر نہیں گئی یوں ہی ڈھلان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے میری کچھ بھی کوئی عوقات نہیں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں میرا تو کچھ ہے نہیں آپ کی دعایں ہیں اس کی عطا ہے جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے مقت آپ کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے فیضان ہی تو ہے ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے رہتا ہوں مشکلات میں بھی یانبان سے ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے بہت بہت شکریہ ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے رہتا ہوں مشکلات میں بھی یانبان سے ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے بہت شکریہ سبحان اللہ ماجد صاحب کیا کہنے ہیں